ہیلو فرینڈز کیسے ہو آپ سبھی تو آج کا ہم اپنا نیا ٹوپک لکھائے ہیں اپنی ویڈیو میں جو کی کیا کریں گے پریزیڈنٹ آف انڈیا کریں گے پریزیڈنٹ آف انڈیا کریں گے مطلب بھارت کے راشت پتی کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی ابھی آپ کو پتا ہے کہ یہ نیا راشت پتی آیا ہے آپ کے یہاں انڈیا میں ہوں تو اس کے بارے میں پڑھیں گے تو بیس چھوٹا چھوٹا کونسٹ پڑھیں گے کہ کتنے راشت پتی ہیں کون سے نمبر پر کون آئے بیس یہ پڑھیں گے زیادہ کسٹوپ ڈیپ میں پڑھنے والے نہیں ہیں ایک سیریز کر رہے ہیں اس کی ٹھیک ہے تو کرتے ہم فرسٹ فرسٹ پریزیڈنٹ کی بات تو فرسٹ پریزیڈنٹ کیا کہتا ہے کہ وہ راج اندر پرشاد آپ کا مطلب جب دیس آزاد ہوا تھا جب آپ کو کون سا کون سا پریزیڈنٹ بنا وہ راج اندر پرشاد بنا ٹھیک ہے کب بنا آپ کا چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو دیس آزاد ہوا تھا ریپبلک ہوا تھا ٹھیک ہے تو انیس سو پچاس سے لے کر یہ تیرہ مہی انیس سو باسٹ تک آپ کا یہ راہ ہے ٹھیک ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں فرسٹ پریزیڈنٹ آف ریپبلک آف انڈیا ریپبلک مطلب دیس اپنے ہاتھوں میں آ چکا تھا لوگوں کے ساسن میں آ چکا تھا ٹھیک ہے اور یہ آپ کی راج اندر پرشاد کی پک ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ دیکھتے ہیں ڈاکٹر ساروپرلی رادہ کرشنال ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں جانیں گے تو یہ کیا ہے یہ دوسرے نمبر کے راشت پتی ہیں آپ کے سیکنڈ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے کب بنے تیرہ مہی انیس سو باسٹ سے لے کر تیرہ مہی انیس سو سٹھ سٹھ تک یہ پورے پاتھ سال کے لئے بنے تھے اگر راج اندر پرشاد کی بات کہے تو وہ بارہ سال کے لئے یہ آپ کے ساتھ پاتھ سال کے لئے کمپلی فائف یئر ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں ڈاکٹر جاکی روحسین ڈاکٹر جاکی روحسین کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ آپ کا تھرڈ نمبر کا پریزیڈنٹ ہے اوکے کب بنا تھا یہ تیرہ مہی انیس سو سٹھ سٹھ سے لیکن تھرڈ مہی انیس سو تھرڈ مہی نائنٹی سسٹی نائن ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ڈیتھ ہونے کے بعد اس کو کام بھار کون سمالتا ہے ویوی گری سمالتا ہے سمالتا ہے جو کی اس ٹائم کو کیا تھا وائف پریزیڈنٹ تھا ٹھیک ہے تو اگلا راشت پتی کی بارے میں پڑھتے ہیں اگلا راشت پتی کیا کہہ رہا ہے کہ وی وی گری وی وی گری ٹھیک ہے تو اس کا پورا نام ہے وارا گری وینکٹا گری ٹھیک ہے تو یہ اس کا پورا نام ہے ویچہ ہم سوٹ فوم میں بول دیتے تو اس کو کیا بول دیتے ہیں وی وی گری ٹھیک ہے یہ اس ٹائم کا راشت پتی تھا اس کے مرنے کے بعد کیا ہوا تین مہی سے انہیس سو انہیتر سے لے کر بیس جولائے انہیس سو انہیتر تک یہ کیا تھا راشت پتی رہا ہے ٹھیک ہے یہ کیا تھا اس نے اس ٹائم پر کیا گیا تھا اپنی پریزیڈنٹ کا ایکٹ کاری بھار سمالا تھا جب اس کی حسین کی کیا ہو جاتی مرتی ہو جاتی جب اس نے سمالا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ دوبارہ بنا دوبارہ کب بنا یہ دوبارہ جب بنا جب اس کو ہم کیا بولتے تھے فورٹ پریزیڈنٹ آف ہنڈیا بولیں دیکھو یہ اس ٹائم پہ تو کیا تھا ایک اس نے کام سمالا تھا راشت پتی کا لیکن جب دوبارہ بنا پورے پات سال کے لیے چوبیس مہی انیس سو انہیتر سے لے کر چوبیس سوری چوبیس اگست انیس سو انہیتر سے لے کر چوبیس اگست انیس سو چویتر تک یہ کمپلیٹ پات سال کے لیے بنا اس پات سال میں جب بھی یہ پات سال کے لیے آئے تھا جب سے ہم اس کو کیا مانتے ہیں فورٹ پریزیڈنٹ آف ہنڈیا مان جائیں ٹھیک ہے سمجھ گئی یہ آپ کی بی بی گری کی فوٹو ہے اوکی نیکس چلتے ہیں اس کے بعد کون آیا اس کے بعد آیا محمد حمادت اللہ یہ بھی آپ کو کوئی بھی نم پریزیڈنٹ نہیں تھا اس نے بھی جسٹ آکے کام سمالا تھا ٹھیک ہے کب تک بیس جولائی انیس انہیتر سے لے کر چوبیس اگست انیس انہیتر تک ٹھیک ہے اب دیکھو گری نے تھوڑے دن کے لیے کام چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو مطلب بہت جیسے کہ اس کی carnecession پر آئے تھا کیس کی حسین کی پوجی پوزیشن پر آئے تھا ٹھیک ہے تو وہاں سے بیس جولائی انیس انیس انہیتر کو وہ نکل چکا تھا اگر آپ کو دکھاؤں اگر آپ کو دکھاؤں میں بیس جولائی انیس انہیتر کو نکل چکا تھا لیکن بیس جولائی سے لے کر اگست چوبیس تک بیس جولائی سے لے کر اگست چوبیس تک profesionalہ 티 sonica کار یہ بھائی ٹھیک ہے راشت پچے کی جگہ لی تھی گری کی جگہ ٹھیک ہے پھر گری دوبارہ آیا تھا اوکے تو یہ آپ کا محمد ادات اللہ ویسے اگر ٹوٹل کاؤنٹنگ کرے تو ٹوٹل کاؤنٹنگ آپ کی پندرہ کاؤنٹنگ ہو چکی اب تک ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں فقرود دن علی احمد فقرود دن علی احمد آیا پسل تین سال کے لیے یہ آپ کا فیفت پریزیڈنٹ مانا جائے گا فورت بیوی کے لیے یہ فیفت ہو جائے گا چوبیس اگست انیس سو چویتر سے لے کے اس نے کب تک کاری باہر سمالا گیارہ فروری انیس سو ستیتر تر ٹھیک ہے یہ آپ کی فورٹو ہے ٹھیک ہے ایف احمد کی نیکسٹ دیکھتے ہیں بس اپا دانا دانپا جٹی بیڈی جٹی بھی ہم اس کو بول دیتے ہیں بیڈی جٹی بیڈی جٹی بھی ہم اس کو بول دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کب آیا یہ فروری جیارہ انیس سو ستیتر کو ہا فروری جیارہ انیس سو ستیتر کو ہا کب تک جولائی پچیس انیس سو ستیتر تر تک تو یہ کچھ دنوں کے لیے یہ پریزیڈنٹ کی جگہ پر آئی تھا یہ کچھ ٹیم پر کیا تھا چیف منسٹر تھا کہاں کا محصول کا اس نے پریزیڈنٹ الیکٹ کیا اور اس کی کب کس کی مرتو کے بعد حیمت کی موت کے بعد اس نے کیا کیا تھوڑے دن کاریے بار سمال اس کے بعد پھر الیکشن کرائے گے تو اس الیکشن میں نیلم سنجیو ریڈی آیا نیلم سنجیو ریڈی تو اس کی جگہ یہ ایک الائس آدمی جو صرف ایک الائس کھڑا ہوا تھا اور یہ اراشت کتیب بن گیا ٹھیک ہے تو یہ پچیس جولائی انیس ستتر سے لے کر پچیس جولائی انیس سو بیاسی تک کمپلیٹ پاس سال یہ کر کے گیا تو یہ کونسا سکس پریزیڈنٹ مانا جائے گا جو کہ ان اپوز اس کے اپوزیٹ میں کوئی تھا ہی نہیں ٹھیک ہے یہ ایک الائس کھڑا تھا نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے گیانی جیل سنگ جو کب ہوا جولائی پچیس انیس سو بیاسی سے لے کر جولائی پچیس انیس ستتر سے تک مدلہ بھی اس نے بھی کیا کیا کمپلیٹ پاس سال پوری کی اور یہ دیز کا ساتوہ راشت پتی بنا ٹھیک ہے جو کی جو کی کانگریز کا میمبر بھی تھا ٹھیک ہے نیکسٹ یہ آپ کی گیانی جیل جیل سنگ کی فوٹو ہے ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں راما سوامی ونکیٹرامن راما سوامی ونکیٹرامن ٹھیک ہے تو اس نے یہ آپ کا بھارت کا آٹھ ہو راشت پتی تھا ٹھیک ہے یہ پچیس جولائی انیس سو ستتشی کو ہو پچیس جولائی انیس سو بارنے میں کمپلیٹ کیا اس نے ساتھ سے پورے پات سال اس نے بھی کیا کیا کمپلیٹ ساتھ سے کیا یہ کیا تھے لوئر تھے اور ایک پولیٹیسین بھی تھے ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں اگلا آپ کا آتھا ہے سنکر سنکر دیال سرما سنکر دیال سرما آپ کا جولائی پچیس سے لے کر انیس سو بانمین سے لے کر انیس سو ستانو میں تک کمپلیٹ کمپلیٹ اس نے کیا کیا پاس سال اس نے بھی کمپلیٹ کیا اور یہ دیش کا کونسا راشت پتی آیا نائنٹ نوہ راشت پتی آیا ٹھیک ہے جو کی نیشنل کانگریس پارٹی کا بھی ادیکس یہ راہ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں کوشن نہیں مطلب سوری نیکسٹ راشت پتی آپ کے بارے میں اگلی آیا کوچ ریل رمن نارائنا ٹھیک ہے یہ جولائی پچیس انیس سو ستانو میں سے لے کر جولائی پچیس دوہزار دو تک اس نے بھی کمپلیٹ پاس سال کمپلیٹ کیے اور یہ دس سوہ راشت پتی آیا اپنے انڈیا میں ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں ڈوکٹر اے پی جی عبدالکرام یہ اپنے دیش میں آیا اور گیاروے راشت پتی کے روپ میں آیا تھا یہ اپنے دیش میں جو کی پچیس جولائی دوہزار دوہزار سے لے کر پچیس جولائی دوہزار سات تک یہ رہا ہے بہت اچھا سائنٹیسٹ بھی رہا ہے بہت اچھا یہ سائنٹیسٹ بھی رہا ہے ٹھیک ہے اس نے کام کیا آئے اس آرو میں اور بی آر ڈو میں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں یہ باتیں مین ہوں گی ٹھیک Carbon پرتبہ پارٹی پرٹیے پھٹیرٹ کب آئی جولائی پچیس دوہزار سات میں جولائی پچیس دوہزار بارہ تک یہ رہی یہ دیش کے باروشہ راشت پتی رہی اور اس نے یہ ایک پہلی اومین ہے جو ہی دیش کے راشت پتی بنانی تھی اس کا سیر ایک اس کو جاتا ہے پرتبہ سنگھ پارٹی لگو جاتا ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں نیکس جو آپ کا آتا ہے وہ پرنم مکھر جی آتے ہیں جو کی پچیس جولائی دوزار بارہ سے لے کر پچیس جولائی دوزار سترہ تک رہے اس نے بھی کمپلیٹ پار سال ساس نے کیا اور یہ دیش کے تیرے وے راشت پتی کے روپ میں آئی ٹھیک ہے اس نے سینئر لیڈنگ کا کام کیا تھا کس نے نیشنل کانگریس پارٹی میں ٹھیک ہے یہ آپ کے پرنم مکھر جی ہیں آگے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہوگی یہ تو ابھی ابھی جسٹ ریٹائر ہو ہا پریزیزنٹ کی پوش سے تو یہ شریر رامنات کووین جی ہے جو کی پچیس جولائی دوزار سترہ میں الیکٹ ہو کے آئے تھے اور پچیس جولائی دوزار بائیس میں یہ چلے گئے ابھی ابھی جسٹ کچھ دن پہلے کی بات ہے یہ اپنے دیش میں مطلب چودھوے راشت پتی کے روپ میں آئے تھے جو کی کیا تھا بیہار کا ایکس گورنر بھی یہ رہ چکے ہیں آگے دیکھتے ہیں آپ کی لاسٹ راشت پتی ہے ٹھیک ہے میسیس دروپدی مورمو یہ سیکنڈ وومن ہے سیکنڈ وومن ہے ٹھیک ہے سیکنڈ وومن ہے اور یہ کب آئی ہے پچیس جولائی دوزار بائیس سے لے کر اب تک یہ کام کر رہی ہے مرلہ بگلے پاس سال تک یہ کام کریں گی ٹھیک ہے یہ اپنے دیش میں کونسی آئی پندرہ پندروی راشت پتی کے روپ میں اپنے دیش میں آئی جو کی کیا ہیں فرسٹ ٹرائبل وومن بھی رہے وومن ہے ٹھیک ہے اور سب سے ینگست سب سے کم اومر میں یہ راشت پتی رہ چکی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے دیش کے راشت پتی کے بارے میں ٹھیک ہے تو میں نے جتنا ہو سکا اتنا اچھا کونسیپٹ لکھا یہ صرف ایک سیریل ہے میں نے آپ کے ان کے بارے میں کوئی مین پوائنٹ نہیں بتائی جس سیریل بتائی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی تب تک کے لیے تھانکیو ہے جو You Have a nice day ڈیو پر